اسلام علیکم دوستو آج کی سیوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح ایمیل سکرائب کر سکتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا سے کسی بھی ویب سائٹ سے کہیں سے بھی اگر آپ نے ایمیل سکرائب کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی سپیسیفک کنٹری سے کسی بھی سپیسیفک کٹیگری کے ایمیل سکرائب کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں فائی ور پہ میرے پاس ایک کلائنٹ کے میسیج آیا اس نے کہا کہ مجھے ای میل چاہیے تو اس نے فور کنٹریز کے نام مجھے دیئے اس نے کہا کہ چائنہ فلپائن تائیوان اور ایک اور کنٹری تھا وہاں سے مجھے ای میل چاہیے تو پھر میں نے اس سے ریپلائی کیا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کتنے ای میل دے چاہیے تو اس نے ریپلائی کیا کہ مجھے پانچ ہلاکھ ای میل دے چاہیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا بجٹ کیا اس نے کہا کہ آپ کتنے کسٹ ہیں میں نے کہا کہ آپ بتا دیں میرے کی ایک حساب سے تو دو ہنڈر ڈالر بنتی ہیں تو اس نے کہا میں ون ہنڈر ڈالر آپ کو دوں تو پھر وہ آف لائن ہو گیا پھر آن لائن نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ میں اتنے میں ویڈیو بنا دوں کہ آپ نے کس طرح ایمیل سکرائب کرنے ہیں تو آپ پانچ لاکھ ایمیل کس طرح کولیکٹ کریں گے سکرائب کریں گے ہم آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پہ بتاتا ہوں کس ٹول کے ذریعے آپ وہ کولیکٹ کر سکتے ہیں وہ ٹول کس طرح انسٹال کرنا ہے کس طرف پہ کام کرنا ہے کس طرح سرچ کرنا ہے اور کس طرح اپنی ایمیل فائنڈ کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ ہم آگے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک ٹول انسٹال کرنا ہے جس کا نام ہے شینز ٹول تو اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ سرچ کریں گے شینز ٹول جب آپ شینز ٹول سرچ کریں گے تو یہاں پہ پہلی ویب سائٹ پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ شینز بلوک یہاں پہ آپ کلک کریں گے شینز ٹول پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ شینز ٹول آگیا یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اس ٹول کو ایکسٹینشن ایڈ کرنی ہے تو آپ نے اس کو ڈاؤنڈوڈ بھی نہیں کرنا اور اس انسٹال بھی نہیں کرنا بلکہ سمپلی یہاں سے پک کرنا ہے ٹریک کرنا ہے اور یہاں پہ ٹاسک بارپ اس کو ایڈ کر دینا ہے یعنی جہاں پہ آپ اسے ڈروپ کر دیں گے آٹومیٹکلی جہاں پہ انسٹال ہو جائے گا اب آپ کیا کریں نیو ٹیب اوپن کریں اسے کلوز کرتے ہیں یہ کام آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ نے ای میل فائنڈ کرنے ای میل فائنڈ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے فرض کریں چائنہ سے ہم نے فائنڈ کرنے اس نے کلائنٹ نے کوئی کلائنٹ نے کوئی کیٹرگری سپیسیفک نہیں کی کہ کس کے ای میل ہوں ڈاکٹرز کی ہوں ماسٹر کی ہوں وقلا کے ہوں کس کے ای میل ہوں بس نے کہا مجھے ای میل چاہیے اور ان تین کنٹریز سے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سرچ سرٹرنگ ہے جس کی مدد سے ہم ای میل فائنڈ کریں گے سرچ سرٹرنگ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی بھی جس سوشل میڈیا سے جس ویب سائٹ سے ای میل فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا نیم لکھیں گے وہ لکھیں گے آپ سائٹ سب سے پہلے آگے کولن یہ سب کچھ میرا پہلے لکھا ہوئے یہ آٹومیٹکلی آ چکا ہے تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے سائٹ اس کے بعد کولن کولن کے بعد جو بھی ویب سائٹ ہے سوشل میڈیا اس کا نیم لکھ گی اس طرح میں نے فیس بک ڈاٹ کام لکھا سب سے پہلے تو ویب سائٹ آئے گی اس کے بعد کٹیگوری آئے گی اس کے بعد کنٹری نیم جہاں سے ہم نے ای میل کولیکٹ کرنے ہیں تو اس کا نام لکھتا ہوں چائنا اس کے بعد آپ نے جو ای میل فائنڈ کرنے ہیں دیکھیں یہ ای میل کئی ای میل سرویسز ہیں جس طرح جی میل ڈاٹ کام ہے یاہو ڈاٹ کام ہے ہاٹ میل ڈاٹ کام ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جی میل ڈاٹ کام فائنڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے سرچ پہ کلیک کرنا ہے یہ دیکھیں ایک پیج پہ یہ کتنے زیادہ زیادہ شو ہو رہے ہیں یہ تین پیجز ہیں تو آپ نے کس طرح ای میل فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ اوپن کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے شین ٹول پہ اور سکرائپ ای میل پہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں ایک کلک پریسار ای میل یہاں پہ آگئے ہیں پھر آپ نے اسے مینیمائز کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پہ پیج نمبر ٹو پہ کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد دوبارہ شین ٹول پہ کلک کرنا ہے پھر سکرائپ ای میل پہلے جو ہم نے کیا تھے وہ یہاں تک ہوئی تھے اس کے بعد دوسرے پیج سے یہ سکرائب ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے اسے میری مائز کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے پیج نمبر تھری پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر آپ نے شین ٹور پہ کلک کرنا ہے سکرائب ایمیل پہ تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اور ایمیل آ چکے ہیں پھر آپ اسے میری مائز کریں اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ ایمیل تو صرف ایک کونٹری سے اتنی ہی کلیکٹو میں تقیباً دو سو پچاس یا اس سے کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں تو پانچ لاکھ ایمیل کس طرح ہم پورے کریں گے دیکھیں یہاں پہ آپ نے کریئیٹیو ہوگا تھوڑا سا سوچنا ہے کتنے ہمیں چائنہ سے کہا ہے اب اگر ہم صرف چائنہ سرچ کرتے ہیں تو ہم یہی ریزلٹ ملیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چائنہ میں سیٹیز کتنے ہیں وہ بھی ہم گوگل پہ سرچ کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں لسٹ ان چائنہ یہاں پہ آپ سب سے بیسٹ جو ویب سائٹ ہے وہ ہے ویکی پیڈیا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں شاید یہ ہاں یہ جتنے بھی سیٹیز ہیں چائنہ میں ان کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں سے ایک سیٹی کو کاپی کرنا ہے کنٹرول تی پریس کر کے اور یہاں پھر آپ آئیں گے یہاں پہ جہاں پہ چائنہ لکھا ہوئے ہے چائنہ وہ کلکٹ ہوں پہ چھو گے انٹرگے تو یہ ہنگ کونگ کی پہ کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے پھر شینل ٹول پہ اور سکرائب ای میل اب اس طرح ہم نے یہ ایک سیٹی سے دو سو پچاس ای میل کولیکٹ کر لیے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ جہاں پہ سیٹیز ہیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے کہہ کرنا یہاں پہ کیٹرگری کو چینج کرنا ہے یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹیچرز لکھ دینا ہے یہاں پہ ٹیچرز لکھ کے سرچ کریں گے پھر جب ٹیچرز یہاں پہ لکھا جائے گا دوپارہ سے پھر وہیں سے شروع کریں گے آپ ایک ایک سیٹی کو لیتے آئیں گے اور یہاں پہ ٹیچرز رہ گیا پہلے یہاں پہ ڈاکٹرز تھا اب یہاں پہ ٹیچرز آگے اور یہاں پہ یہ سیٹیز آپ پہلے کی طرح چینج کرتے ہیں گے سکس ہنڈرڈ اور فورٹی ایٹ سیٹیز چینج ہوں گے اور ساتھ یہ ٹیچرز کیٹاگری ہوگی یہ کمپلیٹ ہوگا ہے یہاں سے کتنے ای میل کلیکٹ ہوگا ہے کئی لاکھوں کی صاحب سے اس کے بعد آپ نے ٹیچرز کی جگہ پہ آپ نے لائرز لکھ دینا ہے یہاں پہ جب آپ لائرز لکھیں گے تو پھر ان کا ڈیٹا شو جائے کہ پھر آپ سیٹیز چینج کرتے ہیں گے کیٹاگری لایرز رہے گی سیٹیز اسی طرح چینج کرتے ہیں گے سکس ہنڈرڈ اور فورٹی ایٹ سکریمنٹ سیٹیز ہیں وہ یہاں پہ مینچن کریں گے تو ان سے ای میل آئیں گے پھر آپ اس طرح سٹوڈنٹ ہیں اس کے علاوہ کلہ رکے ہیں جونئر سینئر بزنس میں یہ سب چیزیں یہاں پہ آپ کیٹاگری کرتے ہیں گے اور سیٹیز کو چینج کرتے ہیں اب یہ چیز چینج ہوگی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سائٹ فیس بک ڈاٹ کام لکھی اور یہاں پہ سائٹ چینج کر لیں گے یہاں پہ آپ لنکڈین کر لیں گے ٹویٹر کر لیں گے انسٹرگرام کر لیں گے چیتنی بھی ویب سائٹیں جیتے ہیں بھی سوشل میڈیوم کو ایڈ کرتے ہیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گے آپ نے کروڑوں کے حساب سے ایمیل کولیکٹ کرنے ہیں تو وہ چینج کرتے ہیں گے جب آپ یہاں پہ سائٹ چینج کریں گے پھر شروع سے آپ نے وہی چیز دورانی ہے پہلے آپ سائٹ چینج کریں گے پھر ڈاکٹرز پھر سیٹیز چینج کرتے ہیں گے ڈاکٹرز ہے گے ایک کیٹرگری اور سیٹیز کو چینج کرتے رہیں گے پیچھے جو سائٹ ہے وہ آ جائے گی ٹویٹر یا لنکڈین کوئی بھی پھر وہی پروسس جب جس فاری چیزیں مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے دوبارہ سے یہ پروسس شروع کرنا ہے اور یہاں پہ جہاں پہ جی میل ڈاٹ کام ہے یہاں پہ آپ ہارڈ میل اور جتنی بھی سرفسز ہیں اس کی ای میل کی وہ آپ نے یہاں پہ آپ جہاں سے سرچ کر لیں آج سرویس آف میل جو ہیں جہاں میں دکھا رہے ہیں ہمیں ایلیون بیسٹ میل سرویسز یہاں پہ یہ دیکھیں جی میل ہے ایو ایل ہے آوڈ لوک ہے جو ہے میل ڈاٹ کام ہے یا ہوا ہے جتنی بھی میل سرویسز ہیں ان کو آپ یہاں پہ چینج کرتے رہیں گے ان کے ای میل آ جائیں گے تو اس طرح بے تہاشا ڈیٹا کولیکٹ کر سکتے ہیں یعنی ای میل کولیکٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ نے فیل پائنز کا ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے اس کے بعد تائیوان کا پھر آپ فیل پائن میں دیکھیں گے کچھنے کنٹریز ہیں تائیوان میں کچھنے سٹیز ہیں سوری سٹیز ہیں وہ اپنے یہاں پہ مینچن کرنے ہیں پھر یہ کیٹرگری چینج کرنی ہے سائٹ چینج کرنی ہے پھر جی میل سرویس چینج کرنی ہے تو اس طرح آپ لاکھوں کروڑوں ای میل کولیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا طریق ہے اس کی بہت سرویسز ہیں فائیور پہ آپ ای میل کی سرویس دے سکتے ہیں بہت بہت آسان طریقہ ہے آپ نے یہ لکھنا ہے اور یہ سرچ سرٹنگ میں آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں چیزے دیکھ لیں گے تو یہ بلکل سمپل سا طریقہ ہے ای میل کو فائن کرنے کا کولیکٹ کرنے کا اور یہ ٹول بلکل فری ہے یہاں بھی ایک چیز یاد رکھنا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے شیئرین ٹول کو ایڈ کرنے کا اکثر لوگ یہی بھول جاتے ہیں کوئی اس کو اس پہ کلک کرتے ہیں اس کو دیکھتی ہیں اس کی انسٹال کیسے ہوگا یا اس کی سیٹنگ یہ بلکل آپ نے اسے پک کرنا ہے ٹرائٹ کرنا ہے اور ٹاسک بار میں ٹروپ کر دینا ہے اور وہاں پہ یہ سیو ہو جائے گا تو یہ سمپل سا کام ہے آپ نے اس طرح لاکھوں کروڑوں ای میل فائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ فائیور پہ اس کی سرویسز دیکھیں ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے فائیور کا ہم صرف اسی پہ بات کر رہے ہیں وہ فائیور پہ جب بات کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے کتنے آرڈرز ہیں وہاں پہ کیا کہ لوگ سرویس دے رہے ہیں ای میل کی جب یہاں پہ آپ اسے سکرائب کر لیں گے یہ جتنے بھی ای میل ہیں یہ آپ نے سکرائب کر لیے اس نے جہاں پہ کلک کیا کنٹرول آل کر کے اسے سیلیکٹ کرنے اور اسے کر لینا کافی کافی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک آپ نے نیو ایکسل شیٹ لینی اور یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے جو بھی نیم دے لیں یہ دے لیں یہاں پہ آپ اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی نیم دے لیں ای میل میں نے نیم دے لیا اس کی سیٹنگ میں رہا تو جو بھی ہے پھر وہ ہوتی جائے گی اچھا یہ ہو گیا یہاں بھی آپ نے کیا کرنا یہاں پہ کلک کرنا ہے کنٹرول وی پریس کرنا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی آپ نے ای میل کولیکٹ کی ہیں اور سارے یہاں پہ پیسٹ ہو جائیں گے اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ ان میں سپیسز بھی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سوفٹ انٹیلیجنس سوفٹیر لکھا ہوا ہے یہ ہر سکرائب کے بعد ایک آتا ہے تو اس کو ہم ریموو کرنا اب جب ہم کروڑا کے ثابت دیٹا کلیکٹ کریں گے تو اسے کیسے ریموو کریں گے کہ ایکیسے ڈیلیٹ کریں گے تو اس کا سمپل ساتھ ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھنا سب سے پہلے تو اس کو ریموو کرنا ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کریں گے کنٹرول ایف یہ ہو گا فائنڈ اور جہاں سے آپ اسے کریں گےителی کوپی بھی اور یہاں پہ یہاں کر دیں گے بیسٹڈ اب یہ ہوگا فائنڈ فائنڈ آل کیا یہ تو یہ جتنے ہی ہیں یہ سارے آ گئے ہیں جتنے جگہ پہ بھی انٹیلیجنس سوفٹر لکھا ہو یہ سارے یہاں پہ آ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے ری پلیس ری پلیس کس سے کرنا ہے ایمٹی سپیس سے تو آپ نے اسے جہاں سے ری پلیس آل کر دینا یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا ری پلیس آل کریں گے اوکے کریں گے اس کے بعد اسے کلوز کر دیں جہاں جہاں پہ بھی انٹیلیجنس سوفٹیئر لکھا ہوا تھا وہاں پہ یہ دیکھیں یہ خالی سپیس ہو گئی اب بعد دیکھ اس خالی سپیس کو کیسے فل کریں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کس طرح اس کی سیٹنگ کریں کہ یہ پورے ایمیل اس طرح ترتیب سے آجنج اس طرح یہ ہیں یہ جتنی بھی اس میں سپیسز ہیں یہ خالی نہ رہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سارے کو کرنا ہے سیلیکٹ یہاں پہ کلک کریں گے یہ سارا سیلیکٹ ہو چکا ہے اور پھر آپ نے ایف فائی پریس کر دینا ہے جب آپ ایف فائی پریس کریں گے تو یہاں پہ گو ٹو آجائے گا اس کے بعد آپ نے سپیشل پہ کلک کرنا ہے سپیشل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بلینک پہ کلک کرنا ہے جب آپ بلینک پہ کلک کریں گے اس کے بعد اوکے اوکی ہوگا جتنے بھی بلینک ہیں یہاں پہ یہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول مائنس کنٹرول پریس کر کے پلس مائنس کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ڈلیٹ کا آپشن آگا ہے یہاں پہ شفٹ سیلس اپ یا جتنے بھی یہ سیلس ہیں یہ ڈلیٹ ہو جائیں گے یہاں پہ اوکے پہ کلک کریں گے تو وہ ڈلیٹ ہو گئے ان کی جگہ پہ ای میل آ چکے ہیں یہ دیکھیں اب وہ ساری سپیسز خالی ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ نے کنٹرول ایس کرنا ہو جائے سیو ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے ہم نے ایسے تجربے کے طور پر ہی تقریباً 378 ای میل فائنڈ کر لی ہیں تو یہ پھر الکل سیمپل سا طریقہ ہے اس کو ترطیب دینے کا باقی ایک سل کے بارے میں بات میں بات کریں گے کہ ہاں ایک اور بات اس میں ڈپلیکیٹ جو ہیں ان کو کس طرح ریموو کرنا ہے یہاں پہ یہ بھی چیز آ جاتی ہے اب ان پہ ڈپلیکیٹ بھی ہوں گے سب سے پہلے تو ہم فائنڈ کریں گے ڈپلیکیٹ ای میل ان کو یہاں پہ آل سیلیکٹ کریں گے یہ آل سیلیکٹ ہو گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ہون abilir کرنا ہے اور یہاں پہ Conditional Farmating ہے اس پہ کلک کرنا ہے جہاں highlight self rules ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھنے duplicate value جب آپ duplicate value پہ click کریں گے دیکھیں جتنی duplicate value ہیں وہ شو ہو رہی ہیں تو یہاں پہ آپ نے پھر اس کو کرنا ہے اوکے یہ جتنی بھی duplicate values ہیں وہ highlight ہو چکی ہیں اب اپنے ان کو delete کرنا ہے تو delete کرنے کے لئے اپنے سب سے پہلے ڈیٹا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نیو ورژن ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو یہ سائن یہ آئیکن نظر آئے گا ریموو ڈوپلیکٹ کا لیکن اگر آپ کے پاس اولڈر ورژن ہے ایم ایم ایس آفیس دوہزار سات یا دوہزار نو اس طرح کا تو اس پہ واضح ٹیب ہوگی دوپلیکٹ جہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ایم ایس کا کولم تو اس میں یہ ڈوپلیکٹ جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہاں پہ اوکے کرنا ہے تو یہ جنہیں بھی ڈوپلیکٹ ہیں واقع فورٹی ون ڈوپلیکٹ فیلیو فاؤنڈ اینٹ ریمووڈ تھری تھرٹی سکس یونیک ویلیوز ریمین تین سو چھتیس ایم 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 باقی رہے گی وہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ڈلیور کر دینا اپنا آرڈر جو بھی آپ کو ملے گا یہ سمپل سا طریقہ تھا کہ آپ نے کس طرح یہ سارا پروسس کرنا ہے کس طرح ایمیل فائنڈ کرنے ہیں پھر ان میں جو سپیسز ہیں جو ایسے کی ورڈ آ جاتے ہیں جس طرح سوفٹیئر انٹیلیجنس سوفٹیئر اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے پھر جو سپیسز بچیں گی ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے پھر ڈوپلیکیٹ اس میں نکال لیں ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے جس طرح پروسس آپ کو امید ہے سمجھ آ چکا ہو جائے سمپل سا طریقہ ہے ایمیل فائنڈ کرنے کا سیٹنگ کرنے کا جس سارا کچھ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی